اس موقع پر انسان کیا کرے دعا یہ دعا کا وقت ہے یہ اللہ کی نظروں میں آنے کا وقت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس موقع کو کبھی لوس نہیں کرنا چاہیے ادھر ادھر کی مصروفیات میں افتاری کے وقت میں نارملی دیکھیں ہر ایک کو فکر پڑی ہوتی ہے پانی آ گیا کھانے کے چیزیں رکھی گی پلیٹس ہیں ہر چیز جاہے وہ پروپر وے میں لگی بھی ہے اور آپ نارملی دیکھیں خواتین کا بہر گرانے کے حالات مختلف ہوتے ہیں لیکن خواتین نارملی سب کرنے کے لیے موجود ہوتی ہیں روزہ بھی چلتے پھرتے ہی کھولتی ہیں اور مسلسل کسی کی سنتی رہتی ہیں اور کوئی نہ کوئی بات کرتی رہتی ہیں اور وہ وقت چلا جاتا ہے وہ وقت جو دعا کا ہے وقت دعا کو وقت غزا ہی بنا لیا ٹھیک ہے غزا کی ضرورت ہے لیکن اس کو منیج تو کیا جا سکتا ہے دیکھیں روزہ کھلنا ہے وہ ایک خجور کے ساتھ بھی کھل سکتا ہے خجور اردود پانی بیسٹ اگر اس کو پریکٹیکلی بھی دیکھیں نا یعنی انسان کو قوت دینے والی کونسی چیزیں دیکھیں ایک ہے قوت اور ایک ہے لذت لذت کے لیے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن قوت کے لیے جتنی مفید خجور ہے اس وقت جتنا پانی مفید ہوتا اس وقت جتنا دودھ مفید ہوتا ہے دوسری چیزیں نہیں اچھا آپ دیکھیں کہ خجور انسان کو خود نہیں بنانی دودھ بھی انسان نے خود نہیں بنانا اور پانی بھی نہیں وقت بچ گیا اب دعائیں کریں لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ لذت کا احتمام کرنا ہے اور رہ بھی نہیں سکتے احتمام کیے بغیر تو رب روکتا نہیں ہے یہ دوسرے درجے کا کام ہے پہلے درجے کا نہیں پہلے درجے کا کام یہ ہے کہ اپنا وقت بچا کے اس وقت میں ساری فیملی مل کر دعائیں کر سکتی یعنی بشک الگ لگ بیٹھ کے دعائیں کریں لیکن وقت دعا اگر بنا لیں اب دیکھیں اتنا نورانی محول ہو جاتا ہے جب گھر کے سارے افراد بیٹھیں اور سب ہی اپنی اپنی دعائیں کر رہے ہیں اپنے رب سے کیونکہ رشتہ تو بندیہ رب کا ہے ہر ایک اپنی دعاؤں میں مصروف ہے چھوٹا بچہ بھی بزرگ بھی جوان بھی ساری فیملی کے افراد سارا گھر جھگا ہوا ہے اور اللہ کی رحمتیں بھی جھگی ہوئی ہیں تو آپ دیکھیں اتنا خوبصورت طریقہ کار چھوڑ کے ایک انسان کہے رحمت نہیں پکوڑے یا رحمت نہیں فروڈ چار یا رحمت نہیں اس کی جگہ پہ کوئی اور چیز جو بھی کوئی بھی کسی نوعیت کی ڈیش جو ہے تو اب آپ دیکھیں کہ اتنی ڈیشز کے ساتھ انسان لوز کیا چیز کرتا ہے اپنی ہمیشہ کی آزادی کو ایک طرف دوزخ سے آزادی ہے اور دوسری طرف کام و دہن کی لذت ہے دیکھیں اگر کوئی منیج کر سکتا ہو تو لذتوں کے ساتھ رحمتوں کو منیج کر سکتا ہے لیکن وقت نہیں ملتا بہت کم کیونکہ لذت کے لیے پھر انسان چاہتے بھی ہیں ہر چیز گرم گرم ہو اور گرم رکھنے کے لیے پھر ایک شخص جو ہے وہ اسی طرف متوجہ ہو جاتا ہے میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ انسانوں کو اسی نظر سے دیکھنا چاہیے کہ آپ کے لیے آپ کے جو خدمتگار ہیں گھروں کے اندر کام کرنے والی میڈز ہیں یا ککس ہیں کیا ان کو رحمتوں کی ضرورت نہیں ہے کیا یہ سچ نہیں ہے کہ اس کو بھی اجار ملنے والا ہے جو اپنے ملازم کے کام میں تخفیف کر دیتا ہے کمی کر دیتا اور آپ دیکھیں کہ سب ایک نہیں ہو جاتے سچی مساوات قائم نہیں ہو جاتی کہ اس وقت پہ ساری بیٹھے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں احتمام ایسا کر لیں جس میں تھنڈے گرم کی زیادہ مشکت نہ ہو آپ دیکھیں خجور کو نہ تھنڈا کرنا پڑے گا نہ گرم اور آپ دودھ جس بھی فارم میں لینا چاہتے ہیں وہ کافی دیر تک اس حالت میں رہ سکتا ہے اور آپ کچھ منٹ کچھ دیر ایسی گزار سکتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت کے امید وار بن جائیں اس وقت کو اگر سپیشل ٹائم بنا لے تو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے تو ایک انسان ایسا اپنا پروگرام سیٹ کر لے جس میں کم از کم ہافن آور پہلے ضرور ایسا نکل آئے آدھا گھنٹہ پندرہ منٹ دس منٹ پانچ منٹ چلیں پانچ منٹ ہی سہی یعنی جتنا کسی کی توفیق ہے جتنا کوئی لینا چاہے لینا چاہے تو اس سے بہت پہلے سے مصروف ہو سکتا ہے اثر کی نماز کے بعد وہ بیٹھا رہے بیٹھے اللہ سے دعائیں کرے اور یہ دیکھیں آپ کے کہ اتنا زیادہ اچھا موقع ہوتا ہے اس موقع پر آپ اپنے گھر والوں کو تلقین کر کے دیکھیں اور فرد سنے کا سارے ہی مل کے بیٹھ کے پڑھیں اللہ کی کتاب کو پڑھ لیں